یہ ہے وقت میڈیا ملنا تھا اتفاق بچھڑنا نصیب تھا وہ اتنی دور ہو گیا جتنا قریب تھا دفنا دیا گیا مجھے چاندی کی قبر میں میں جس کو چاہتی تھی وہ لڑکا غریب تھا آئیے یہ دعوت سخن کا گلدستہ ہندوستان کے اس معروف شائرہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے جو آپ کی ہماری بات نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری اردو دنیا میں فرماتی ہیں ابھی گزشتہ چند ماہ پہلے آسٹریلیا کا بھی سفر انہوں نے کیا تمام خالیجی ممالک کا سفر کرتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی دلوں کی سفر کرتی ہیں محترمہ نکھتبروی زوردار تعلیوں سے اپنی میمان شائرہ کا استقبال کیجئے محترمہ نکھتبروی صاحبہ آپ سب کی خدمت میں ادا برس کرتی ہوں نمستے السلام علیکم خیر مقدم کرتی ہوں ورشت پترکار سنل شرمہ جی ان کا خیر مقدم کرتی ہوں یہاں پر اس محفل میں صدر محصوف سے اجازت چاہتی ہوں استاد محترم نعیم نجمی صاحب اور دگر سبھی شورا اکرام تشریف فرما ہے اس مشاعرے میں ایک عرصے سے آ رہی ہوں کشش وارسی دیوان جی جارہ باہر جا کے بات کر لیں ڈسرب ہو رہا ہے انہیں پتائیے بھائی دراصل کشش جی جو کسی کی نئی سنتے وہ آج ہماری سن رہے ہیں اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بھی ہمیں سننی پڑ رہی ہے تو تھوڑا سا اگر آہستہ بات کریں گے سر تو زیادہ بہتر رہے گا میں نئی غزل کیونکہ آپ سبھی اہل علم کا مجموع ہے ادنا سی شائرہ ہوں نئی غزل کے چند اشار آپ کے خدمت میں پیش کر رہی ہوں آپ سبھی سے اجازت چاہتی ہوں سماعت کی جگہ پہلے کچھ شائری سنا تو لوں پہلے کچھ شائری سنا تو لوں پہلے کچھ شائری سنا تو لوں تیری محفل کو آزما تو لوں تیری محفل کو آزما تو لوں یہ شعر بھی بتا رہے خاص چھوٹی بہر میں غزل ہے آپ سبھی کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں چاہتی ہوں کہ آپ کی دعائیں مجھ ادنا سی شائرہ تک بھی پہنچیں میں پڑھتی ہوں سماعت کی جگہ تم کو بھی ساتھ لے چلوں گی میں تم کو بھی ساتھ لے چلوں گی میں ابھی کچھ راستہ بنا تو لوں تم کو بھی ساتھ لے چلوں گی میں ابھی کچھ راستہ بنا تو لوں یہ شعر بھی بطور خاص سماعت کی جگہ کہ پھر ہواوں سے جا کے کہہ دینا پھر ہواوں سے جا کے کہہ دینا میں ابھی کچھ دیے جلا تو لوں بہت بہت شکریہ نوازش پھر ہواوں سے جا کے کہہ دینا پھر ہواوں سے جا کے کہہ دینا میں ابھی کچھ دیے جلا تو لوں میں ابھی کچھ دیے جلا تو لوں اور یہ شعر بھی بطور خاص پیش کرتی ہوں سماعت کی جگہ پھر سوا روں گے اپنی ظلفوں کو پھر سوا روں گے اپنی ظلفوں کو پھر سوار ہوں گی اپنی ظلفوں کو پہلے میں آئینہ بنا تو لوں بہت شکریہ نوازش انعیت جی میں پڑھتے ہوں پھر سوار ہوں گی اپنی ظلفوں کو پہلے میں آئینہ بنا تو لوں یہ شعر بھی بتا رہے ہیں خاص سماعت کریے گا کہ اس سے پہلے نچائے دنیا مجھے اس سے پہلے نچائے دنیا مجھے انگلیوں پہ اسے نچا تو لوں اس سے پہلے نچائے دنیا مجھے اس سے پہلے نچائے دنیا مجھے انگلیوں پہ اسے نچا تو لوں شعر آخر آپ کی عدالت میں پیش کرتی ہوں سماعت کی جگہ کہ پھر کرے دوں گی پچھلی یادوں کو نصیم بھائی پھر کرے دوں گی پچھلی یادوں کو پھر کرے دوں گی پچھلی یادوں کو ابھی کچھ زخموں کو سکھا تو لوں ابھی کچھ زخموں کو سکھا تو لوں مختا پیش خدمت ہے سماعت کی جگہ کہ پھر میں چاہوں گی آپ کو نقحت 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 پہلے میں خود سے دل لگا تو لوں پہلے میں خود سے دل لگا تو لوں بہت بہت شکریہ آپ کا اگر اجازت ہو تو ایک قزل کے چند شیر اور آپ کی خدمت میں بیش کرنا چاہتی ہوں ہمارے راہو سر بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں آگئے ہیں میں ان سے خفا تھی مگر اب خفا نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بلایا نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں بلایا ہے مجھے کشش وارسی نے بلایا ہے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کا بھی تعاون رہا اس میں اس کے ساتھ ہمارے ایک مہمان پرشاستنک ادھیکاری گوپی سر بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان کا بھی خیر مقدم کرتی ہوں دل کی خرائیوں سے نمن کرتی ہوں ان کو میں پڑھتی ہوں سنیے گا خصوصی طور پر جتنے بھی نوجوان دوستیں یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے لیے میں یہ قزل پڑھتی ہوں اور آپ سبھی جتنے بیرے بڑے یہاں بیٹھے ہیں ان کی سر پرستی چاہتی ہوں ان کی دعائیں چاہتی ہوں سماتی چاہتی ہوں جو جار ہی جو جار ہی ہو تو یہ کائنات لے جاؤ جتنے ہمارے ہندو بھائی اور ہندو دوستیں یہاں تشریف رکھتے ہیں کائنات پوری خلق پوری دنیا کی خوشیاں سمات کریے گا پڑھتی ہوں جو جار ہی ہو تو یہ کائنات لے جاؤ دعائیں اپنے بزرگوں کی ساتھ لے جاؤ جو جار ہی ہو تو یہ کائنات لے جاؤ شیر پڑھتی ہوں سمات کی جگہ کہ رہے سفر میں اندھیرے بھی خوب ہوتے ہیں رہے سفر میں اندھیرے بھی خوب ہوتے ہیں تم اپنے ساتھ کوئی چاند رات لے جاؤ تم اپنے ساتھ کوئی چاند رات لے جاؤ اور ہر جیسے کہ ماں کے حوالے سے باپ کے حوالے سے یہاں شیر پڑھے گئے حقیقت میں میری پرورش بھی میرے والد ہیں ان نے ایک بیٹے کی طرح کی ہے میں ایک شیر پڑھتی ہوں آپ کے عدالت میں رکھتی ہوں سمات کریے گا میرے لیے تو ہے ماں باپ ہی میری دولت میرے لیے تو ہے ماں باپ ہی میری دولت یہ جائے دات کے سب کاغذات لے جاؤ بہت شکریہ نوازش پڑھتی ہوں کہ میرے لیے تو ہے ماں باپ ہی میری دولت یہ جائے دات کے سب کاغذات لے جاؤ ایک شیر ناتے پاک کا ہوا ہے میں پڑھتی ہوں پڑھنے کی جسارت کرتی ہوں سمات کی جگہ کہ شہ مدینہ کی خدمت میں نظر کہنے کو شہ مدینہ کی خدمت میں نظر کہنے کو سجا کے ہوں ٹوپے تم اپنے نات لے جاؤ اور شیر ہے اس میں اگر آپ کہیں تو سب ہی پوری مکمل غزل پڑھوں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھتی ہوں سنویے جو جا رہے ہوں اگر دوستوں کی محفل میں جو جا رہے ہوں اگر دوستوں کی محفل میں سجا کے پلکوں پہ تم اپنی ذات لے جاؤ سجا کے پلکوں پہ تم اپنی ذات لے جاؤ آئی دن ہر دن مشاعرے ہر دن ہمارا جاگنا تب یہ سبی شہرہ اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ایک شیر پڑھتی ہوں ایک کڑوہ سج بیان کرتی ہوں سمات کی جگہ پڑھتی ہوں یہ رت جگہ ہی لکھے ہے میرے مقادر میں یہ رت جگہ ہی لکھے ہے میرے مقادر میں تم اپنی نیندوں کی سوغات ساتھ لے جاؤ تم اپنی نیندوں کی سوغات ساتھ لے جاؤ شہرہ اکر پڑھتی ہوں سنیے گا مجھے جو لکھنا تھا وہ لکھ لیا ہے مجھے جو لکھنا تھا وہ مجھے جو لکھنا تھا وہ لکھ لیا ہے اس دل پہ قلم کتاب سیاہی دوات لے جاؤ بہت شکریہ جی میں پڑھتی ہوں مجھے جو لکھنا تھا وہ لکھ لیا ہے اس دل پہ قلم کتاب سیاہی دوات لے جاؤ مقتہ پیش خدمت ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا کس بھی مسلمان کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک محبتِ اہلِ بیت اس کے دل میں نہ ہوں بس خدا نے کہلوایا مقتہ ہو گیا میں پڑھتی ہوں بطورِ خاص سماعت کیجئے گا پڑھتی ہوں بہت عزیز ہے مجھے کوئی تش نگی نکہت بہت عزیز ہے مجھے کوئی تش نگی نگہت تم اپنے ساتھ یہ نہرے فورات لے جاؤ جی میں پڑھتی ہوں بہت شکریہ نوازش بہت شکریہ شیبان بہت شکریہ شاکر بھائی آپ سب کانبر بھائی نسیم بھائی بہت شکریہ میں پڑھتی ہوں مجھے عزیز ہے مجھ بہت عزیز ہے مجھ کوئی تش نگی نکہت ہاتھ تم اپنے ساتھ یہ نہرے فورات لے جاؤ تم اپنے ساتھ یہ نہرے فورات لے جاؤ دعائیں اپنے بزرگوں کی ساتھ لے جاؤ دعائیں اپنے بزرگوں کی ساتھ لے جاؤں اپنے بزرگوں کی ساتھ لے جاؤں بہت خوبصورت موت عبر کلام یکے بعد دیگرے دو خوبصورت خزلوں سے سرفراز کیاں اس مشاعرے کو محترمہ نکہ تمروی صاحبہ نے یقیناً یہ مشاعرہ جن وجوہات سے یاد رکھا جائے گا اس میں ایک وجہ نکہ تمروی کی غزت سرائی بھی ہے حضرات اس وقت میں اس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور واتسپ نمبر ہے ٹپل آئین سیون سکس پور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لئے